رحمان رمضان محزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ڈاکٹر سکون سے ہی دن کا تعلق ہے ان میں سے ہیں جی سینئر وائس پریزیڈنٹ آف دس آرگنیزیشن ڈاکٹر الطاف چیما صحابہ اسلام علیکم اور احمان رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایڈیٹر ان چیف آف میکزین ڈاکٹر خواجر شاہید محمود اسلام علیکم اور ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اچھا میرا آپ سے سوال تھا روزے کے حوالے سے تو میں چاہوں گے اس کو ہم وہیں سے کانٹینیو کریں اور اسپیشلی یہ بھی بتائیے کہ بہت سے ایسے پیشنٹ جو کہ انسولین پہ آ جاتے ہیں ان کے لیے پھر کس طرح سے کہ وہ اپنا روزہ میس کریں یا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہوگی روزہ رکھنا منع نہیں ہے ڈیابیٹکس کو لیکن ان کی ڈیابیٹیز کنٹرول ہونی چاہیے اسپیشلی جو انسولین پہ ہیں اپنی 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 ا ایک انسولین لگائیں اور اس کے بعد وہ تھوڑی افتاری لے لیں پھر وہ ترابی پڑے اور اس کے بعد کھانا لیں ڈینر لیں اور پھر سہری لیں اب کوشش یہ کریں کہ اس دوران میں وہ میکسیمم لیکویڈز جتنے ان کی ڈیلی ریکوائرمنٹ تھی وہ لے لیں تاکہ ان کو پانی کی کمی نہ ہو ڈی ہائیڈیشن نہ ہو اور ان کا لیول شگر کا لیول بھی منٹین رہے جو اورل پہ ہیں جو ٹیبلیٹس پہ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کی ڈیابیٹیز کنٹرولڈ ہے تو وہ بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ جو رات کی ڈوز صبح کی ڈوز وہ لے رہے تھے اس کو ہم شام پہ لے جائیں گے اس کو ہم سیونٹی فائی پرسنٹ پہ لے آئیں گے سی وہ فور میلی گرام گلائمی پرائیڈ لے رہے ہیں تو وہ تھری میلی گرام پہ چلے جائیں گے اور جو ایوننگ ڈوز تھی اس کو ہم ففٹی پرسنٹ ریڈیوز کر کے اس کو سہر پہ لے آئیں گے بلکل ٹھیک لیکن بی کیرفول کہ روزہ توڑنا بھی پڑ سکتا ہے روزہ توڑنے کے لیے ذینی طور پہ آپ تیار رہیں کسی وقت بھی روزہ آپ کو توڑنا پڑ سکتا ہے اس وقت جان بچانی ہے روزہ نہیں بچانا آپ نے روزہ نہیں بچانا کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ یہ جان میری امانت ہے اور مجھے واپس لوٹانا ہے آپ نے تو اس کے لیے طریقہ کا یہ ہے کہ وہ آفنلی چیک کریں دورنگ دے دے آچھا وہ سہری پہ اپنی شوگر چیک کریں اگر شوگر بہت زیادہ ہے سی اٹس مور دن 300 250 میلی گرام تو روزہ مات رکھیں بلکل ٹھیک مطلب اگر اٹس ای سٹینڈر کہ اگر اکی ہے تو روزہ مات رکھیں اگر زیادہ ان کی آتی ہے تو مات رکھیں روزہ اس کے بعد انہوں نے جب روزہ رکھ لیا ہے تو اب ہمیں فکر ہے کہ ان کی لوگ نہ ہو جائے دورنگ دے دے کیونکہ اب وہ بڑھنے کو کچھ نہیں کر سکتے اس میں یہ ہے کہ ایک بفور آپ کہلیں کہ میٹ ڈے انہیں ایک شوگر چیک کرنا ہے اگر اس وقت ان کی شوگر سیونٹی سے کم ہو جاتی ہے تو دے شوٹ کنسیڈر کے شاید مجھے روزہ توڑنا پڑے گا اگر سیونٹی میلی گرام سے کم آ جاتی ہے بفور نون اس کے بعد وہ ایک روزے سے ٹھیک دو تین گھنٹے پہلے بھی ضرور چیک کریں چار بجے تین بجے اگر اس وقت سکسٹی سے کم آ جاتی ہے تو ایون دن ان کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اور اگر کسی ٹائم بھی شوگر ففٹی سے کم کسی بھی لیول پہ آتی ہے تو فوراں روزہ توڑ دے بفور نون سیونٹی میلی گرام اگر افتار سے دو گھنٹے تین گھنٹے پہلے اگر سکسٹی پہ آ جاتی ہے تو وہ روزہ توڑ ایکسرسائز جو کرتے ہیں روٹین میں وہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ترابی کو ایکسرسائز سمجھیں اور اپنی روٹین ایکسرسائز کو کم کر دیں خاص طور پہ شام والی ایکسرسائز بفور افتار والی بلکل نہ کریں اس وقت ایک دم سے ہائپو میں جانے کا ڈار ہوگا اس کے علاوہ ان کو جو ہے اپنا ان چیزوں کے بارے میں ڈاکٹر کے ساتھ آفن کنسلٹ کرنا چاہیے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اب آپ ساتھ ساتھ چلے گی لیکن اللہ پاکہ بادت تب ہی قبول کریں گے اگر اس کا فائدہ تب ہی ہوگا اگر اس کے احکامات پر عمل کریں گے میں ضرور پوچھنے چاہوں گی کیا اس کا فیوچر دیکھنے اور رسپونس کیسا ملا یہ جو ہماری اکیڈمی ہے اس کا مین جو ابجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو فیملی فیزیشنز کو چونکہ ہمارا ٹارگیٹ فیملی فیزیشنز ہے اور یہ آرگنیزیشن فیملی فیزیشنز کی ہی ہے اس میں ان کو اپ ڈیٹ رکھنا کیونکہ یہ ہیلتھ جو ہیلتھ کیر ہے یہ ایسا فیلڈ ہے کہ اس میں ہر روز ریسارچ نئی نئی ہوتی رہتی ہے نئی نئی چیزیں آتی ہیں نئی نئی کونسپٹ آتے ہیں تو جب تک اب ایک فیملی فیزیشن اپنے کلینک پہ بیٹھا ہے جب تک اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا جائے گا وہی فار ایکزامپل جب ہم ڈاکٹر بنے تیس چاریس سال پہلے تو تیزیں ڈیفرنٹ تھیں بلکل بلڈ پیشر کی دو تین دوائیاں ایک دو دوائیاں ہوتی تھی اب کوئی سو دوائیاں ہیں بلڈ پیشر کی تو اس میں امپروومنٹ ہوتی رہتی ہے ہمارا مین ایم جو ہے اس میں جیسے ہم نے جہاں لکھا بھی ہوا ہے اپنے اس میں سٹرائیمنگ فارا ہیلڈیئر نیشن بلکل ٹھیک ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو اتنا اپگریڈ یا اپ ڈیٹ کیا جائے کہ وہ اپنے مریضوں کا صحیح طریقے سے علاج کر سکیں اور اس سلسلے میں ہم سارا سال ایکٹیمک ایکٹیوٹیز کرتے رہتے ہیں ہمارا آفیس ہے اس میں تقریباً پچاس لوگوں کی جگہ ہے بیٹھنے کی اس میں ہم ہفتے میں دو سے تین بار سی ایمیز اس کو ہم کہتے ہیں کانٹینیوڈ میڈیکل ایڈوکیشن پروگرام بلکل ٹھیک آجا اس کو ہم بلکہ کانٹینیو کریں گے آپ کے ایڈیٹر انچیف بھی بیٹھے ان سے بھی میں کانٹینٹ کے حوالے سے بات کروں گے لیکن ہماری دو بڑی پیاری پیاری بچھیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور میں ان کا بلکہ تعروف بھی کرواؤں گی کہ کون ہے بلکہ ایوان اینات میں تو چونکہ جمشید صاحب موجود ہے تو میں چاہوں گی کہ جمشید صاحب بھی تعروف کروائے ہماری جو پیاری پیاری نینی نینی مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جی جی یہ ماشاءاللہ بچھی ان کا نام میرے مجھے نہیں سمرین سمرین یہ قصور سے ان کا تعلق ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی نات خان ہے مختلف چینلز پہ اور محافل میں یہ نات پڑتی ہیں اور بہت خوبصورتنات ان کی سٹائل ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ان سے پہلے بلکہ میں یہ اپنے ویورس کو بھی بتانا چاہوں گی ایک بہت ہی پیاری چھوٹی سی بچھی سعیدہ کائنات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ماشاءاللہ پانچ سال کی عمر سے روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ نو سال اس وقت ان کی عمر ہے اور ابھی تک ماشاءاللہ ان کے پورے روزے جا رہے ہیں ماشاءاللہ تو بیٹا بہت مبارک ہو آپ کو اس بات پہ رکھنے صاحب کتنا مطلب جوش اور جذبہ آپ دیکھیں اس بچی کا کہ جہاں بڑے بڑے لوگ اکسا روزے میں اس کر دیتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ مبارک بات کے اصل حق دار ہیں والدین جنہوں نے یہ وہ محول پروائیڈ دی بلکل بلکل تربیت ایسی کی جنہوں نے تربیت ایسی کی کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات نے کائنات کی سمجھے کہ عظیم ترین جو عبادت ہے روزہ اس کو اہمیت دی جنہوں نے کائنات کے لیے بلکل آپ کو بچوں کو جگائیں بہت چھوٹے ہیں لیکن اپنے ساتھ ایک دپا جگائیں اور اس کے بعد بارہ بجے ایک بجے دو بجے ایک بچ پر میں ہم سونا کرتے تھے آج بھی وہ خیر وہ بات کریں وہ چڑی روزہ ہم کہا کریں تو وہ چھوٹا روزہ جی سے کہتے ہیں لیکن آپ کو اسے کائنات سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے پوچھتے ہیں آپ کونسی کراس میں پڑتی ہیں فور کراس میں پڑتی ہیں اچھا یہ بتائیں آپ نے کب سے روزے رکھنا شروع کی ہے میں نے پانچ سال سے رکھنا شروع کرتی تھے ماشاءاللہ تو آپ کو وہ پیاس نہیں محسوس ہوتی زیادہ پہلے ہوتی تھی لیکن آپ نہیں پڑتی اب فیل نہیں ہوتی نہیں ماشاءاللہ آپ کو پیغام دینے چاہیں گے ہاں میں کہتی ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں تو ہم سب کو روزے بھی رکھن چاہئے نمازیں بھی پوری پڑھنی چاہئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو زکاا تھی دینے چاہے اچھا بلے این stepped شخصو رہا بہت بہت چونے مشکل آپ نے کائنات آپ بڑے گی خوبصورت انزاز میں مازو رہا مسلمانے چاہئے مازو رہے سندلہ خ уб zorہا جی بھئی ناتوں کے دو دو اشارہ یا ایک مکمل نات کو سنا دیں جیسے آپ پناہ سکتے ہیں سلی علی نبی نام سلی علی محمد سلی علی کریم سلی علی محمد سلی علی حبیب سلی علی محمد محمد نازک بدنیرہ 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 بل بل زیتو آمو خطا شیری سخنیرہ 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 محمد 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 جیوری محمد محمد جیوری جیوری محمد جیوری جیوری محمد درش کے تُو دندانے شکاست تجھا مارا سانید او ویسے کرنی را کرنی را کرنی تجھا مارا سانید او ویسے کرنی را کرنی را کرنی از جام یہ بیچارہ رسانید سلام از جام یہ بیچارہ رسانید سلام بردر کا ہے دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را بردر کا ہے دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بل بل زیت آم خطا چیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل ازر و خطا مخطا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را سبان اللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب یہاں پر اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر ان چیف ڈاکٹر خواجر شاہید محمود صاحب سب سے پہلے تمہیں پوچھوں گی اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے اس کے کانٹینٹ میں کیا کے چیزے شامن ہیں کس طرح سے سورٹ آٹ کرتے ہیں اس پیشلی اس چیز کو اس میں دیکھیں ہماری کچھ ایکٹیوٹیز ہیں پورا سال ہماری کچھ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس میں سی ایمیز سب سے پرائیم ایمپورٹس کری کرتی ہے اور سی ایمی بیسی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کانٹینول میڈیکل ایڈیوکیشن ہے ویکلی دو تین ہماری ہوتی ہیں مختلف وینیوز پہ مختلف گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں بھی ہمارے آفیسز میں بھی اور بڑے ہوتیلز میں بھی بیسی وغیرہ ہوئی تو اس کا جو کانٹینٹ میرے پاس آتا ہے تو پھر ہم اس کو پبلیس آئیز بھی کرتے ہیں لوگوں کو آویر بھی کرتے ہیں پورا لیکچر بھی اس میں چلا جاتا ہے کانٹینٹ وائز اور اس کے علاوہ لوگوں کی ایکٹیوٹیز دونوں اس میں چلی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہماری کانفرنسز ہیں جیسے ابھی میڈیئر کانفرنس پائیپ لائن میں ہے اسلام آمباد سہرینہ میں ہونے جا رہی ہے ڈاکٹر سکون کے نام سے تو اس کے علاوہ ہماری انول میڈیکل کانفرنس بھی ہوتی ہے ڈاکٹر سکون کے نام سے تو ہم اس کا بھی جب میٹیریل میرے پاس آ جاتا ہے تو پھر یہ بھی پبلیس آئیز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پھر لیٹس رسرچ پوری دنیا میں جو ہو رہی ہیں نئے نئے کانٹینٹس مل رہے ہیں نئے رسرچ آ رہی ہیں وہ پھر سارا کانٹینٹ جب میرے پاس آتا ہے تو پھر ہم کوئی ٹوائس آمانت ٹوائس آمانت مطلب فورٹ نائٹی پندہ دن کے بعد ٹوائس آمانت آفٹر ایک میکزین ڈلیور کر جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک کوئی سال میں چھے سے سات بھی ہو جاتے ہیں تو یہ پھر میکزین میں نکل جاتا ہے سارا میٹیریل لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے اس کے علاوہ پھر ہماری ویب سائٹ ہے ویب سائٹ پہ بھی یہ سارا میٹیریل لیکچرز کی شکل میں ہمارا چلا جاتا ہے اس کو بھی میں ہول کرتا ہوں تو پھر یہ ہے کہ اس طرح یہ لوگوں کے پاس آ رہا ہے بلکل ٹھیک اب جمشیر عظم جشتی صاحب ایوان نات میں مجھے ایک اور صلاح خواہ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہم ان کا بھی کنام نے یعنی یہ نات خان بھی ہیں اور یہ شاعر بھی ہیں اچھا ماشاءاللہ خود نات کہتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں بلکل ٹھیک سلیم رضا سندو صاحب سلیم رضا سندو صاحب جائے تو میں گزارش کروں گا کہ مہر گاہ رسالت اور اپنا ہی لکھا ہوا کلام سنائیں گیا جی اپنا لکھا ہوا جی صرف کرم کی آگ کا نظر ہو تو بات بن جائے کرم کی آگ کا نظر ہو تو بات بن جائے حیات یوں ہی بسر ہو تو بات بن جائے کرم کی آگ کا نظر ہو تو بات بن جائے فریشتے میرے مکہ کا کریں گے آگ کے توا فریشتے میرے مکہ کا کریں گے آگ کے توا میرا جو تیبہ 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 کا نظر ہو تو بات بن جائے جاوری جہاں جھکاتے ہیں سریاں کے عرش والے بھی جہاں جھکاتے ہیں سریاں کے عرش والے بھی ہمارا سر ہو وہ در ہو تو بات بن جائے ہو کرم کی آکا نظر ہو تو بات بن جائے کرم کی آکا نظر ہو تو بات بن جائے اور قابلی غور شیر ہے میں ان کی نات کو کاغل پہ کس طرح لکھوں میں ان کی نات کو کاغل پہ کس طرح لکھوں ہاں جب رائیل کا پر ہو تو بات بن جائے کرم کی آکا نظر ہو تو بات بن جائے میں ان کی راہ میں پل کے بیچائے بیٹھا ہوں میں ان کی راہ میں پل کے بیچائے بیٹھا ہوں میرے نبی کا گزر ہو تو بات بن جائے کرم کی آکا نظر ہو تو بات بن جائے حیات یوں ہی بسر ہو تو بات بن جائے کرم کی آکا اس سے پہلے پیر صاحب کہ میں نتیجے کی طرف آؤں میں اب درپاس کروں گی جمشید آزم چشتی صاحب سے کہ آپ کلام جو ہے نتیجے کی طرف تو ہم آئیں گے لیکن اس سے پہلے میں سا ہوں گی بہت ضروری ہے کل جو میں نے نات پڑھی تھی اتنے پروگرام میں اس کے لئے مجھے بہت سے میسیجز بھی آئے فون بھی آئے کہ جی وہ آپ دوبارہ وہ نات تو وہی جو کل میں نے پیش کی تھی نات دروگرام میں خزا ہو چلو مدین چلیں باہر ہو کے خزا ہو چلو مدین چلیں درود ورد زبا ہو چلو مدین چلیں درود ورد زبا ہو چلو مدین چلیں باہر ہو کے خزا ہو چلو مدین چلیں جھکا رہے در حضرت پہ میرا سر شب و روز جھکا جھکا رہے در حضرت پہ میرا سر شب و روز زبا زباں سے کچھ نہ بیا ہو چلو مدین چلیں زباں سے کچھ نہ بیا ہو چلو مدین چلیں درود ورد زباں ہو چلو مدین چلیں باہر ہو کے خزاں ہو چلو مدین چلیں بس ایک دن ہو کے دیدار ان کا ہو جائے دیدار ان کا ہو جائے بس ایک دن ہو کے دیدار مدین ہو جائے بس ایک ان کا گماں ہو چلو مدین چلیں بس ایک ان کا گماں ہو چلو مدین چلیں مکتر سجی رہے سجی ہو پل کو پہ تاروں کی جھا لرے جمشے سجی سجی ہو پل کو پہ تاروں کی جھا لرے جمشے اور درود ورد زباں ہو چلو مدین چلیں درود ورد زباں ہو چلو مدین چلیں بہار ہو کی خزا ہو چلو مدین چلیں 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 آہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سائرہ میں اچھا ہوں گا کہ ہم اپنے ڈاکٹرز اور حضرات جو تشریف کرتے ہیں ان سے جتنا بھی استفادہ کر سکیں لیکن اس بات سے میں خوب اپنی جاہلیت سے واقف ہوں چونکہ ڈاکٹر ڈاکٹر سے ہی اچھا سوال کر سکتا ہے جی بلکل یا پھر ہم ان کے اوپر چھوڑ دیں کہ جو سوالات آج ہونے چاہیے جو ہم نہیں کریں جو ہم نہیں کریں بلکل تو آپ اس کے بارے میں جو نا وہ کیا ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا قائد لائم دینا چاہ رہے ہیں بلکل ٹھیک اور منظور صاحب سے بلکہ میں چاہوں گی اس بات کا جواب دیں میرے خیال میں میڈیا کا روح پچھلے سالوں میں بہت بڑھ کے آگے آیا ہے تو میڈیا کو ایک بہت اچھی سروس دے رہے ہیں چونکہ ہمارا ایک خاص میڈیا تھا اس کا ایک خاص ویجن تھا اس پہ انہوں نے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے آپ کے پاس اتنا براد ایک کینوس ہے آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں ہر موضوع پر بات کر سکتے ہیں کوئی آپ کو لکھیو لائن نہیں آتی کہ آپ نے یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا تو اس حوالے سے آپ ایک تو بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں صحت کے حوالے سے یہی وجہ ڈاک صاحب کے میں قطعہ کلامی کر رہا ہوں بہت ساری غلط فہمی ہیں اس بات پر دور بھی ہوئی ہیں کہ پہلے صرف مقصوص جو نہ سرکاری ٹی وی پر مقصوص لوگوں نے بیٹھنا مقصوص بات کرنی اور وہی وہ لائن لکھی جو آنے وہی پڑھنی آج لوگوں نے کھل کے بات کی ایک دوسرے کے حوالے سے اور خصوصاً فرقہ واریت کے حوالے سے جو دوریاں تھی وہ بہت سارے کئی مسالک دوسرے مسالک کے بارے میں یہ جانتے تھے کوئی کہہ رہا تھا یہ ذکات نہیں کرتا کوئی کہہ رہا تھا یہ حج نہیں کرتا تو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے سامنے آئی ہیں کہ نہیں بھئی نماز بھی ہر کوئی پڑھتا ہے حج بھی ہر کوئی کرتا ہے اور ذکات بھی ہر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی ہے آپ نے اس حوالے سے اسی طرح سے صحت کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ اتنے پروگرامز آپ کے آتے ہیں آپ کے اتنی گائیڈنس دیتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں جو چیزیں ڈاکٹر کے پاس آکے سیکھتا تھا پیشنٹ اس کو پوچھنے کے لئے اس کو کال کرنی پڑتی تھی ٹائم لینا پڑتا تھا اب آپ نے یہ سارا محول سب کچھ ان کے تحلیز پہ پہنچا دیا تو اس طرح سے ہم جو فریش نالجج نالجج جیسے ہمارے سینئرز ہیں وہ جس طرح سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ساری نشن پوری قوم کو وہ پڑھا رہ ہیں جو آج سے چالیس سال پہلے کا نالجج تو ٹوٹلی چینج ہوگیا ماتا تھا کلیسٹرول ڈوکی اٹس اکے اب کہتے ہیں دوہ سو، نہیں اٹس ٹوٹے پہ لاؤ اسی طرح سے ہر چیز چیز رہی ہے ہر ڈیڈنس چینج ہوتی ہے تو اس طرح سے ہمیں ہماری اسوسییشن جو ہے پاکستان اکیڈمیا فیملی فیزیشن وہ ڈاکٹرز کو کلینکوں سے اٹھا کے اپنے آفیس میں آڈیٹوریمز ملا کے ان کو پڑھا رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں بکس میں جو نالیج تھا وہ بہت پرانا ہو گیا اب آپ کو اپنے آپ کو اپگریٹ کرنا ہے اپنے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو اس طرح جی جی ضرور نو ڈاؤٹ ہیلتھ کے پروگرام آتے ہیں ٹی وی پہ مختلف چینلز پہ لیکن میرے خیال میں ابھی بھی بہت کام ہے ملکو ٹھیک یہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے تعلیم اور ہیلتھ ہم چونکہ ڈاکٹرز ہیں تو ہم ہیلتھ کے بارے میں زیادہ بولیں گے ہیلتھ کے پروگرام بہت سی بیسک چیزوں کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کی اپنے سونی چاہیے زیادہ سے زیادہ پروگرام میں نے سونا تھا کہ کچھ چاندک چینلز نے شروع کیے پروگرام لیکن بقول آپ لوگوں کے ریٹنگ ان کی اتنی اچھی نہیں تھی پروگرام کی تو اس لیے بانکار دیئے گئے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک پروگرام اگر جو پبلک جس میں پبلک کو آپ آویر نہ دے سکتے ہیں اس کی ریٹنگ نہ بھی ہو تو اس کو چلتے رہنا چاہیے چلنا صحیح ہے اصل میں پروگرام تو چلتا رہے گا پھر چینل نہیں چلے گا باقی پروگرام بھی ہوتے ہیں آپ ان سے ایڈورٹیزمنٹ لے سکتے ہیں باقی چیزیں لے سکتے ہیں تو یہاں سے ہم دعائیں لے سکتے ہیں نہیں اس میں ایک اور چیز میں اس میں بتانا جا رہا تھا کہ بہت سی چیزوں کا ہمارے ہاں کانسپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اویرنس نہیں ہے فار اگزامپل بلاڈ پیشر ہے ڈائیبٹیز ہے اسی طرح دوسری جو کرونک ڈیزیزز ہیں جو لمبی بیماریاں جو لائف لانگ پرابلم دوتی ہیں لوگ ان کے بارے میں انتہائی لاپروائی سے کام لیتے ہیں ٹھیک اب اس وقت ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے جس کو بیس سال سے شوگر ہے اس نے کبھی اپنے کیڈنی کا ٹیسٹ نہیں کروایا نہیں کروایا پتہ تب چلتا ہے جب آخری سٹیج کیڈنی کے فیلئر کی ہو چکی ہوتی ہے اس وقت کچھ نہیں کیا جا سکتا تو لوگوں کو چاہیے کہ بلاڈ پریشر شوگر یا کوئی بھی سرکاری داروں کا تو یہ حال ہے کہ اگر کئی ٹیسٹ کے کوئی لکھ دے داکٹر تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹ دی جاتی ہے آٹھ ماہ کی دس ماہ کی کیا کریں لوگ پیس اب اس پیسن پہ ہم آئیں گے اس سے پہلے ریزلٹ ہمیں آناؤنس کرنا ہے مقابلہ نات کا ایک لائن کے لیے یہ بہت ضروری ہے ایک جہاد میں آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں کہ جس طرح اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ جاننے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے بے شکر داکٹر اور کوئیک کیا ایک ڈیفرنس آپ کے ادارے کی طرف سے ہمیں یہ سپورٹ چاہیے کہ آپ یہ میسے جلور دیں کہ پیشنٹس سائیکل کا پنکچن لگوانے سے پہلے اچھا مستری ڈونڈتا ہے لیکن اپنے لیے ایک اچھا ڈاکٹر اگر نہیں ڈونڈے گا تو بات نہیں بنے گی میں یہاں پر بھلکت اگلامی آپ کی فوری کر رہا ہوں یہ بتائیے کہ جو اچھا ڈاکٹر جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی آپ جو اس کا مطلب ہے اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں جو برے ہیں وہ آپ کیوں نہیں نکال کے باہر پھینکتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ اس کو گورنمنٹ کی نظریں اس طرف لے کے جائیں یہ بہت سارے ٹی وی چینلز جو دکھاتے ہیں وہ اختلف تو اتنی یعنی زیادہ تر خرابی ہیں جو فلاں مریض مر گیا اس کے پیڑ میں کینچی رہ گی جی یہ کون سا جو ہے وہ میں اچھے اور برے سے مراد میری یہ ہے کہ نان پروفیشنل لوڈ ایک بندے کی مرضی ہے وہ سائیکل ریڈی لگا لے خربوزے بیچنے کی یا وہ علاج شروع کر دے اس کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلس پاکستان میں ایک لارڈ کام کر رہا ہے تو پانچ لاکھ کویک کام کر رہا ہے پہلے اور اس کو گورنمنٹ کو گورنمنٹ اس کو پورا سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کے پاس ایسا کوئی کوٹرز ہیں وہ اس کے لئے سسٹم نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے کہ وہ کس بسیس پہ یہ پیٹس کر رہا ہے اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس جائے ایک نون کوالیفائیڈ بدنے کے پاس یہ ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ کینچی رہ گی بیٹ میں دیکھیں جی ہیومن ایرر کو ختم نہیں کر سکتے زمرے میں آتے ہیں یا ڈاکٹرز کی کچھ لاپروائی بھی ہوتی گیا ایسے بہت سے کیسز جو میل پریکٹس کے زمرے میں اس کو زمرے میں لے لیں اس کو اس لئے اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ کام کر سکتے ہیں اس میں ڈاکٹرز کو زیادہ کیرفل ہونا چاہیے وہ اپنے سارا پورا پروٹوکال جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے کسی بھی پروسیجر کا چاہے وہ آپریشن ہو چاہے کوئی اور پروسیجر ہو رہا بلکت سبیر صاحب ریسلٹ بھی ہم آئیں گے لیکن اس سے پہلے الہاج افتر حسین قریشی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور نتیجے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں ایک میں بات آپ اپنے ناظرین سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ وہ ناد خان ہے کسی بزرگ سے بھی آپ پوچھیں مثلا جمچید آزم چشتی صاحب خود ماشاءاللہ بچپن سال تو ہوگی بزرگ لیکن یہ بھی کہیں کہ جناب ہم قریشی صاحب کو بچپن سے سن رہے ہیں بچپن سے سن رہے ہیں ملکت تو آئیے جناب ہم اس سے بیٹھ موضوع رجوع الحاج افتر حسین قریشی صاحب اچھا ایک اور بات میں ایٹ کرتا چلوں کاظمی صاحب ساری میں تو آپ کو بچپن میں تو بچپن سے سن رہا ہوں لیکن آپ بھی بچپن سے سن رہے ہیں جی میں بھی بچپن سے سن رہے ہیں اور ایک بات اور جی سارا یہ بہت کم لوگوں کو پتھائے نزم چلا کرتی تھی میں چھوٹا سا بچہ ہوں اور کام کروں گا بڑے بڑے سونما ہے آپ کو پتہ کون بندہ لیکن میں اپنی پرانی نہیں ہوں نہیں ہوںٹا یہاں سمجھئے گا آپ سے یہی امید تھی لڑکی تو پرانی بھی ہو تو وہ کہتے ہیں میں پرانی نہیں ہوں یہ آلہاج اکترف سین کریشیھ صاحب کی آواز میں تھا اور وہ کام جو بہت بڑا کر رہے ہیں کہ میں بچہ ہوں چھوٹا لیکن کام کروں گا بڑے بڑے آئیے وہی آواز شاید آپ کو یاد آجے ریکال ہو جائے کہ وہ کون ہے سوسن ڈاکٹرز حضرات بیٹھیں ہم ان کی طرف بھی آئیں گے اپنے آرڈینز کی طرف بھی اور ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ہم سنتے ہیں اسی آواز میں حضور کی مدحسرائی اور وہ جو بڑا کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ بڑا کارم ہے وہ کام ہے حضور کی مدحسرائی جنابی الہاج اکتب سینکریج بنے ہیں دونوں جہاں بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے سجی ہے میں فلے کونین مصطفیہ 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 بنے ہیں دونوں جہاں oil حضور اراع ارلہ حضور 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 مصطفیہ نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے انوان ہے سنا کے لئے جگہ جگہ نئے انوان ہے سنا کے لئے میرے کریم کریم میرے کریم میرے چارا ساغو بندہ نواز تڑپ رہا ہم تیرے شہر کی ہوا کے لئے بنے ہیں دونوں جہاں ہم تیرے شہر کی ہوا کے لئے سبحاندر ناظرین اکرام کیا بات یہاں پر ہم چاہیں گے جو ہماری دو پارٹیسمنٹ تھی وہ ہماری والی جگہ پہتے ہیں جی بلکل اور اس سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا جی بلکل جی بلکل 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 اور اس وقت تک میں ڈاکٹر حضرات سے ایک چونہ وہ پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹرز حضرات سے کہ ڈاکٹر صاحب تو آڑے بچری سیاست آ رہی گی جبکہ ایک ڈاکٹر کے پاس کیا اتنا وقت ہے کہ وہ سٹرائک کرے وہ کیا اتنا وقت ہے تو وہ اتنا یعنی ایک دم سے مسیحہ سے ظالم بن جائے کہ ایک بندہ مرنے پڑا ہوا ہے اور جناب آپ اپنی وہ اناک کو لے کے وہاں پہ کھڑے کوئی ایسی بات اگر آپ مائن نہ کریں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچولی آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ڈاکٹرز کو سٹرائک کی کیوں ضرورت پڑھیں گے اس کو اس کا حق نہیں ہے ڈاکٹرز اتنے ظالم نہیں ہوتے کہ وہ مریض چھوڑ کے وہ جو سٹرائک پہ چلے جائیں یہ جتنے یعنی جب تک وہ سٹرائک نہیں کریں گے ان کو کچھ نہیں ملتا ہم نے دیکھا ہے کہ بیس بیس تیس تیس سال سے ایک ایک گریڈ میں ڈاکٹر کام کر گئے تھے یہ کبھی کسی دنیا میں کہیں ایسے ہوتا ہے ایک میڈیکل افیسر ہے وہ بیس سال بعد بھی میڈیکل افیسر ہی ہوگا اس کی گریڈ میں رہے گا ٹوینٹی فور آرز کی ڈیوٹی اس کی ٹوینٹی فور آرز کی نہیں ہے ٹوینٹی فور آرز کی ہے ٹوینٹی فور آرز اچھا یہ اساس اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کا نمائندہ حکومتی نمائندے کے کوئی آہ قرب میں ہو یا خود اس حکومت کا حصہ ہو تو رہے ہیں میرے خیال میں ڈاکٹر کہی رہے ہیں میں نام ہی لینا چاہتا لیکن اس کے بوجود آپ کا وہ خیال کیوں نہیں رکھا جاتا جب وہ خود چلے جاتا ہے وہ مہابرہ تو آرٹس جو اپنے آرٹس بھائیوں کا خیال رکھتا ہے سر جو وہ نمک کی کان میں جو جاتا ہے وہ نمک ہو جاتا ہے سچی بات تو یہی ہے کہ وہ وہاں جا کے بیورکریسی کا حصہ بن جاتے ہیں وہاں جا کے وہ گورنمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں ہم ایک سروس ٹکچر آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے بچی سال سے وہ آج تک اس پہ عمل نہیں ہو سکا ہم سٹرائک کرتے تھے جب ہم ہاؤس آفیسر تھے آج بچے وہی سٹرائک کر رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی سروس ٹکچر نہیں ہے کیپے کی گورنمنٹ نے تنہائیں بڑھائیں جا رہا ہے ڈبل ٹری ٹائمز کر دی ٹری ٹائمز کر دی یہاں پہ وہ لڑ رہے ہیں بچارے سڑکوں پہ اپنے ڈنڈے کھا رہے ہیں تو یہ ایکشلی چلے انشاءاللہ اس بات پہ ہم جو ہوں وہ آئیں گے لیکن یہ تشنا ہے موضوع انشاءاللہ اس پہ بات ہم کریں گے چونکہ ابھی لیتی جا بھی انعوز کرنا ہے میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہوں گا ایکشلی ہماری جہاں جو ہیں پرارٹیز ڈیفرنٹ ہے ہیلتھ جو ہے اور ایڈیوکیشن یہ ٹاپ پرارٹی پہ ہونا چاہیے بدقسمتی سے یہ بہت لو پرارٹی چلے انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے ویسٹ میں سوائے امریکہ کے جہاں پہ انشورنس لینا پڑتی ہے ساری دنیا میں ویسٹ میں اور جاپان تاک اسریلیا میں کہیں بھی لے لیں ہیلتھ جو ہے گورنمنٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہے فری ہوتی ہے کوئی بھی بڑے سے بڑا آپریشن بائی پاس یہاں پہ پانچ لاکھ لگتا ہے دس لاکھ لگتا ہے وہاں پہ وہ فری ہوتا ہے لائن میں لگتاں پڑتا ہے کیوں میں لگنا پڑتا ہے شاید اس کی مہینے بعد دو مہینے بعد باری آئے جس نے بھی ہونا ہے لیکن وہاں پہ ساری چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ رسپونس پر ہیں جہاں پہ جو بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں کہ جب ہم سٹوڈنٹ تھے میں چالیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو آپریشن تھیٹر میں باہر سے ہم کوئی چیز نہیں منگبایا کرتے ہیں آج ہر چیز آپریشن تھیٹر میں باہر سے منگبایا کرتے ہیں یعنی بجائے امپروومنٹ ہونے کے ڈیٹیریو ریٹ ہو رہی ہیں کنڈیشن یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈاکٹرز کو سٹائکیں کریں ڈاکٹر صاحب آپ کو اتنی اچھی ٹرین مل رہی ہے آپ کو اتنی اچھی جناب ہو ٹرین سے آپ کتنے بچوں کی بندوں کی جان بچا لیں گے کتنے جو ہے اس سے جان نہیں بچے گی جو زندہ ہے ان کی تو موجے ہوگی جناب ہم کیا کہیں اب اس کو تنز کے طور پہ کہوں اتانے کے طور پہ کہوں یاسی تمظری بھی کہوں بارال ہم کلتے ہیں بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آئیں گے اپنے ایوان نات میں اور ہمارے ججز جمشید صاحب اور الہاج افتر حسین قریشی صاحب اور بلکہ بچیوں کو بھی میں کہوں گی کہ آپ آج ہی فیصلہ جو ابھی تک محفوظ تھا جی اب ہم اس کو انناؤنس کرتے ہیں قریشی صاحب اور ہم دونوں کا جو متفقہ فیصلہ ہے وہ میں یہ فیصلے کی جو تلوار ہے وہ انہی کی ہاتھ میں دوں گا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دونوں بچیوں نے بہت اچھا پرفارم کیا بہت اچھی نات پڑھی بہت سر میں لیکن وہی جو ٹیکنیکل تھوڑے سے پوائنٹس کا فرق ہوتا ہے تو میں قریشی صاحب سے درخواست کروں کہ وہ اناؤنس کریں جو بچی ان میں جنہوں نے ان کیا ہے دونوں بیٹے آپ کو عجر تو میرے کمری والے دیں گے چنکہ آپ نے ناد پڑھی ہے لیکن تھوڑا بہت ہوتا ہے یہ سل اور آواز یہ گفت ہے میری مولا کے جس کو عطا کر دے اس میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو بچی سب نے پہلے پڑا سباہت سبور خان اس نے زیادہ بہتر پڑا اس نے بھی اچھا پڑا بلکل ٹھیک مقابلے میں سباہت سباہت مبارک بار آپ نے اس مقابلے میں حصہ لیا جس کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا لیکن چونکہ ایک سلسلہ ہمارا ایسا ہے ایک کرائیٹیریا ہم نے بنا رہا ہے جو اپنی طرف سے ہے جسے ہم نے وہ کرنا تھا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ناظرین کہا ہم یہاں پہ ہم چلیں گے سما کی طرف اور سما کو یہاں پہ چونکہ ہمیں لینا ہے بریک اگر ایک آگ منٹ ہے تو ہم ان کی طرف چلے جائیں نہیں کیونکہ بلکل ہم ٹائم پہ تقریباً پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ناظرین ہمیں لینا ہے بریک رحمان رمضان کی اسی طرح سے جاری ہے آپ اسے دیکھتے رہئے اور ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد رحمان رمضان 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 موسیقی